ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں محصول سے عمران خان منیر بات کراؤں تک اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بین پہا قبول سلمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروم برحمیشہ قائم رکھے آمین حضرت جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت جی جمعہ کے دن دونوں قدبوں کے دوران دعائیں مانگنا جائز ہیں کیا یہ وہی گھری ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دنے گھری ایسی ہے جس گھری میں دعا اللہ تعالی کیا قبول ہوتی ہے تو حضرت جی میرا سوال تھا براہ اللہ تعالیٰ سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ محصول انڈیا سے عمران خان منیریا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے تو آپ نے اچھا سوال اٹھایا کہ یہ وہی گھری ہے یہ وہ بھی گھری ہے وہی گھری نہیں ہے وہ بھی گھری ہے کیونکہ اصل میں وہ تعیون اس گھری کا نہیں ہو سکا تو اس میں سے علماء نے لکھا کہ وہ بھی ایک گھری ہے جو دو خطبوں کے درمیان کہ ہو سکتا ہے یہ وہ گھری ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مغرب اور اثر کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر ہوئے گھری ہے جس کے دعا قبول ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ جمعہ کے مختلی اوقات کے اندر وہ گھری متعین کی گئی ہے تو دو خطبوں کے درمیان کا جو لمحہ ہے تو وہ بھی ایک ایسی گھری ہے کہ جہاں جس وقت جو دعا قبول ہو سکتی ہے لہذا اس وقت جو دعا ہاتھ اٹھا کے اور زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں وہ جائز نہیں ہے ہاں یہ کہ دلی کی دل کے اندر آپ نے مانگنا ہے آپ نے دعا متعین کر لی آپ جیسے امام بیٹھا خود امام نے اگر مانگنی وہ بھی تصور میں دلی دل میں دعا مانگتا رہے آپ بھی دلی دل کے اندر دعا مانگتے رہے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا شروع کر دیتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دلی دل کے اندر کیونکہ اس وقت جائے کسی قسم کا کلام کی اجازت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا خارج علی امام جوم الجمعہ تھی فلا صلات ولا کلام جب امام جو خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز ہے اور نہ کسی قسم کلام ہے یہ میں نے کسی دوسرے بولنے والے کو بھی بول کر جو چپ کرانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اشارے سے یوں کہہ دے تو کہہ دیں ورنہ یہ نہیں کہ خموش ہو جو خطبہ ہو رہا ہے وہ کہیں گے آپ بھی حانس ہو گئے یہ کہہ کر اتنی سختی ہے تو وہ جو وقت ہے وہ گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر قبولیت کا امکان ہے لہذا تصور کے اندر اللہ سے چیزیں مانگنا شروع کر دیں جب تک امام اس میں بیٹھا ہو تو وہ بھی ایک گھڑی ہے جس میں شرف قبول ہو سکتا ہے بہت شکریہ حضرت